نواز شریف تم سے ظلم کیا گیا تم سے زیادتی کی گئی نواز شریف واپس آ رہا ہے انتقام لینے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے اس ملک کو دوبارہ خوشحال کرنے کے لیے نواز شریف سے زیادتی کرنے والے کرداروں کو قوم جانتی ہے میاں صاحب انتقام لینے نہیں ملک کی خوشحالی کے لیے آ رہے ہیں شہباز شریف کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب کہا شبانہ روز محنت نواز شریف کا جرم تھا الیکشن میں جرولو چلا کر نون لی کا راستہ روکا گیا ان کے دور میں مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی اکیس اکتوبر کو پاکستان کا بیٹا واپس آ رہا ہے ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا عوام سے لیگی قائد کے تاریخی استقبال کی اپیل پیپلز فالسی کی اداروں سے کوئی تلخی نہیں ہی نہ ہی ہم نے کبھی کسی ادارے کے خلاف مہم چلائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں خیبر پختنخواہ سے بلاول کی جیت ہوئی لیکن نتائج تبدیل کر دیے گئے آئندہ انتخابات میں پیپلز پارٹی کلین سویپ کرے گی کارکنان کا اتحاد بلاول کو وزیر آزم بنا کر رہے گا شرجیل میمن کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو کہا اتحادی حکومت کو معاشی مسائل کا سامنا تھا آصف علی زرداری واحد سیاستدان ہے جو سب کو میز پر بچھا سکتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کا میشن نگران وزیر آزم کی زیرہ صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس شرکہ کا بیس سے پچیس ارب ڈالر سرمایہ کاری کا عمل تیز کرنے پر زور چین اور خلیجی ممالک کی جانب سے سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی کا جائزہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے حالات سازگار بنانے کا عظم پانچ سالہ پلان تیار کرنے کی تجویز وزارت منصوبہ بندی کو ضروری اقدامات کرنے کی سپارش غیر قانونی تارکی نے وطن کو دی گئی ڈیڈلائن ختم ہونے میں ستائیس دن باقی اکتیس اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا یکم نومبر سے سخت ایکشن ہوگا خیبر پختنخواہ پانچ لاکھ سندھ میں چھے لاکھ سے زائد غیر قانونی اخوان موجود پنجاب میں اخوانوں کی جیو ٹاگنگ تیز فورت شیڈیول میپنگ میں دو ہزار دو سو اکانوے تنویتی آفتہ انتہا پسندوں کی نشاندہی ہمسایہ ملکی جیلو سے رہا ہونے والے پانچ سو اکتالیس افراد بھی ووچ لسٹ میں شامل پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے خودکش بمبار، ماسٹر مائنٹ اور مالی سہولت کاروں کو نکیل ڈالنا ضروری ہے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی سما سے گفتگو آپ یہ فیصلہ کر لی ہے یہ فرس نومبر سے یہ کریں جتنا بڑی کسی کا کاروبار ہے اپنا وائنڈ اپ کریں پاکستان چھوڑ دیں ونہ کاروبار بھی آپ کا جائے گا آپ کو خود بھی ڈپورٹ کیا جائے گا غیر قانونی مقیم افراد پاکستان چھوڑ دیں یکم نومبر کے بعد جتنا بڑا کاروباری ہی کیوں نہ ہو نکال دیا جائے گا نگران وزیر داخلہ سن، حرس نواز نے مورننگ دے دی کہا غیر قانونی تارکین کو پتہ دینے والوں کے خلاف بھی کا روائی ہوگی ترجمان بلوچستان حکومت کا بھی الٹی میٹم جان اچکزئی بولے دہشتگردی کے واقعات میں اغبان باشندے ملوث رہے ہیں غیر قانونی تارکین کو نکالنا ضروری ہو چکا ہے کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ طاقت کے زور پر بچ جائے گا سی ٹی ٹی کی بنیر میں بڑی کاروائی کل ادم تحریک طالبان پاکستان کے چار مطلوب دہشتگرد گرفتار دستی بم، اسلحہ، ڈیٹونیٹرز اور بارودی مواد برامت ملزمان، ٹاگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور پولیس پر حملوں میں ملوث تھے بیشترک کاروائیوں کی ہدایت افغانستان سے مفتی سجاد دیا کرتا تھا بھگوڑے یوٹیوبر کی رو سے جڑے روحش شرما سے باتچی سوشل میڈیا پر وائرل مبینہ آڈیو میں روحش شرما بھگوڑے کو پیڈ لائر سے مل کر آئی ایس آئی کو بدنام کرنے کا کہہ رہا ہے بھگوڑا یوٹیوبر اپنے کیسز کے لیے بطور سیکیورٹی پیسوں کا ذکر بھی کرتا ہے برطانیہ میں موجود رو کے کارندوں کے نمبر بھی مانگ رہا ہے بھگوڑا نو مئی کے شر پسند واقعات میں بھی لوگوں کو اکساتا رہا مل دشمن اناثر کا سیاسی پارٹی کے لوگوں سے گڑ جوڑ بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے ٹیکس محاصل ناکافی عالمی بینک نے مہانہ پچاس ہزار روپے کمانے والوں پر ٹیکس لگانے کا مشورہ دی دیا زراد پراپٹی ریل سٹیٹ ریٹیل اور سگریٹ سیکٹر سے اضافی ٹیکس وصولی پر زور لگجری اشیاء پر ٹیکس بڑھانے اور درامدی اشیاء پر ٹیکس شوٹ کم کرنے کی تجویز زمین کی ملکت کا ریکارڈ شناختی کارڈ سے منسلک کرنے اور پراپٹی ٹیکس میں مارکٹ ویلیو کے مطابق اضافے کی سفارش پاور سیکٹر کے نقصانات کم کرنے کا میشن امیروں کے لیے بجلی پر سبسیڈی ختم کرنے کا منصوبہ تیار ڈائریکٹ سبسیڈی صرف غریب اور چھوٹے کسانوں کو ہی فراہم کی جائے گی آئندہ سال دسمبر تک بجلی کا ڈیٹا شناختی کارڈ سے منسلک کیا جائے گا سبسیڈی کے لیے کم بجلی کے استعمال کے علاوہ خاندان کا سوشل اکانومک پسمنظر مدنظر رکھا جائے گا امریکی وزیر دفاع لائیڈ جی آسٹن فارم کارنی چیف جنرل آسی مونیر کو ٹیلیفان باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادل خیال سائفر کے اس چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سماعت اوپن کوٹ میں ہوگی اسلام آباد ہائی کوٹ نے فیصلہ سنا دیا ایف آئی اے کی ان کیمرہ سنوائی کی استعداد مسترد چیرمن تحریک انصاف صدر مملکت سے سخت مایوس آریف علوی الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے میں آئینی کردار ادا نہیں کر سکے سابق وزیر آزم کی بہن علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی چیرمن کا وزن کم ہو گیا لیکن ان کے جذبے بلند ہیں لاہور میں صفاق باپ کے ہاتھوں نہر میں پھیکے گئے تین بچوں کی لاشیں مل گئیں پانچ سال کی نبیہا کی تلاش جاری اسلامباد میں گیارہ ماہ کے بچے کو زمین پر پٹک کر قتل کرنے والا صفاق دریندہ شکنجے میں آ گیا جاوید نے اتدائی بیان میں جرم کا اعتراف کر لیا روپے کی قدر میں اضافہ جاری انٹر بینگ میں ڈالر مزید ایک روپے دو پیسے سستا دو سو چھراسی روپے ستر پیسے پر بند ایک خواب ایک مشان دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا میلا کل سے سجے گا افتتاہی میچ میں دفاعی چیمپین انگلینڈ کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا میگا ایونٹ سے پہلے احمد آباد میں کیپٹنز ڈے کا انعقاد تمام ٹیموں کے کیپٹنز کے شرکت بابر آزم اور روحید شرما کی ایک ساتھ انٹری پاکستانی کپتان بولے بھارت میں بہت پیار ملا ایسے لگا جیسے اپنے گھر میں ہو بڑے ایونٹ پر سب سے بڑی ٹرانسمیشن سما پر پروگرام زور کا چھوڑ میں شاہد آفری دی اور مشتاق احمد نے اسامہ میر کو پہلی چوائس قرار دے دیا بوم بوم نے کہا شاداب خان اور اسامہ میر کی بالنگ میں بہت فرق ہے شاداب کو چند میچز میں آرام کرنا چاہیے مشتاق احمد بولے شاداب کی جگہ اسامہ میر کو وائلڈ کپ میں کھلانا چاہیے کیمیسٹری میں نوبیل انام حاصل کرنے والے سائنسدانوں کے ناموں کا اعلان تین کیمیادان مشترکہ طور پر انام کے حق در قرار تینوں سائنسدانوں نے کوانٹم ڈارٹس پر تحقیق کی تھی ملان فیشن ویک میں حسیناؤں کی چھکچون میکسی فراکس اور گاؤنز کے ساتھ ریم پر جلوے دیکھنے والے پلکیں چھپک نہ بھول گئے